نادر خلیخ خوراستان میں درہ غاز کے مخام پر ایک خانہ بدوش گھرانے میں پیدا ہوا جب جوان ہوا تو مختلف سرداروں سے وابستہ ہو کر کئی جنگوں میں بہدری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بلاخرہ تہما سب دوم کی ملاظمت کر لی نادر نے تہما سب دوم کے ساتھ مل کر مشہد اور حرات کو مخامی سرداروں سے چھین لیا جب اغوان سردار میر اشرف نے خوراستان پر خفزہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو نادر نے محمد دوست کے مخام پر سن سترہ سو انتیس میں اغوانوں کو شکست فاز دی اور اس کے بعد اسفحان اور پھر شیراس پر خفزہ کر کے اغوانوں کو ایران سے نکال باہر کیا اغوانوں کے مخابلے میں نادر کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر روس نے سن سترہ سو بتیس میں گیلان اور مشہندران کے صحبے ایران کو واپس کر دیئے لیکن اسی سال تہما سب نے عثمانی ترکوں سے صلاح کر لی جس کے تحت ترکوں نے تبریز، حمدان اور لورستان کے صحبے خالی کر دیئے لیکن گرجستان اور آرمینی اپنے خفزے میں رکھے نادر نے اس صلح نامہ کوش مسترد کر دیا اور اسفحان پہنچ کر سن سترہ سو بتیس میں تہما سب کو معذول کر کے اس کے لڑکی عباس وم کو تخت پر بٹھا دیا نادر اگرچہ چار سال بعد تخت نشی ہوا لیکن اس سال سے وہ حقیقی طور پر خود مختار ہو چکا تھا اس کے بعد نادر عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا تین سال تک ترکوں سے لڑائی ہوتی رہی جولائی سن سترہ سو تیس میں بغداد کے خرید ایک لڑائی میں نادر کو شکست ہوئی اور وہ زخمی بھی ہو گیا لیکن اسی سال کرکوک کے مخام پر اور سترہ سو پائنٹیس میں یا جوان کے پاس باغ وند کے مخام پر نادر نے ترکوں کو فیصلہ پر شکستیں دی اور گرجستان اور آرمینیا پر خفزہ کر لیا باغ وند کے مغازیم کامیابی کے بعد نادر سے روس سے باغو اور داغستان کے صوبے خالی کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر یہ صوبے خالی نہ کیے تو وہ عثمانی ترکوں سے مل کر روس کی خلاف کاروائی کرے گا روس نے نادر کی اس دھمکی پر بغیر کسی جنگ کی باغو اور داغستان کو خالی کر دیا ان فتوحات نے نادر کی شہرت کو چار چاند لگا دیے ایرانی اس کو ایران کا ناجات دہندہ سمجھتے تھے اور اس کے سامنے تخت ایران پیش کر دیا لیکن نادر نے ایرانیوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ جب تک خلفائر آشدین اور اصحاب رسول کے خلاف طبرا اور سنی مسلمانوں کو ستانہ بند نہیں کریں گے وہ بادشاہت خبول نہیں کر سکتا ایرانیوں نے اس کا موی مطالبہ منظور کر لیا اور نادر شاہ نے اباس صوم کو معذول کر کے سن سترہ سو چھتیس میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا سترہ اکتوبر سن سترہ سو چھتیس کو ایران اور ترکی کے درمیان میں سلح نامے پر بازابتہ دستخط ہو گئے ترکوں نے گرجستان اور آرمینیا پر ایران کا خبضہ تسلیم کر لیا اور دونوں سلطنتوں کی حدود میں یعنی حدود وہی خرار پائیں جو سلطان مراد چہارم کے سمانے میں مخرر ہوئی تھی موسیقی